مجھے یاد ہے ایک آدھ دن تو یہاں پہ ہمیں 36 گھنٹے ہی سی لیب میں ہو گئے تھے اور اگلے دن ہمارا ٹرائل تھا اور یہ یعنی ہمیں سمیلیں 20-24 آرز تو نارمل تھا کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستانی ڈاکٹرز کے بعد انجینئرز بھی میدان میں آ گئے اور اس وبا سے لڑنے کے لیے پیش پیش ہیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹائمز آف کراچی اور میں ہوں انزار احمد کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس وجہ سے اسپطالوں میں ایک پینک سی سچویشن ہے اور تمام اسپطالوں میں وینٹی لیٹرز کی کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اسی حوالے سے آج میں موجود ہوں این ایڈی یونیورسٹی کے اسسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ریاض الدین کے ساتھ جنہوں نے قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے ایک وینٹی لیٹر تیار کیا ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کب کیا اور یہ وینٹی لیٹر کس طرح تیار کیا ان سے جانتے ہیں بہت شکریہ پروفیسر ریاض آپ نے ٹائم دیا آپ بتائے گا کہ کس طرح سے آئیڈیا آیا کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور آپ نے ایک وینٹی لیٹر تیار کیا تو سب سے پہلے بتائے گا کہ آئیڈیا کیسے آیا کہ وینٹی لیٹر تیار کرتے ہیں آئیڈیا اس طرح سے تیار کیا کیونکہ کرونا وائرس بسکلی ایک فلو وائرس ہے اور لوگوں کو ریسپیریٹری پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اس وائرس کی موجودگی سے اور ہمارے ملک میں بیئنگ ایڈیویلپنگ کنٹری اور وی آرہا تھکلی پوپلیٹر کنٹری تو یہ اندازہ میں اسی وقت ہو رہا تھا کہ اگر یہ پینڈیمک بہت بہت کام وقت میں بڑھتا ہے تو پوچھ ریسپیریٹری ڈیوائیسیز کی ضرورت ہوگی جس میں بیسیک آئی سیویوینٹنیٹر بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے تو ہم نے تھوڑا سا اس کو انیشیلی سٹڈی کیا اینڈ آف مارچ میں اور ہم یہ فائنڈ آؤٹ دیکھ یہ ایک سوچنگ کنٹرول کا پرابلم ہے تو ہم اس کو بلکل ٹرائی کر سکتے ہیں تو ہم نے ٹرائی کیا پریلیمنیری ریزلٹس جو تھے ہمارے وہ تو بہت ہی بیسک پریلیمنیری ریزلٹس ہم نے ہفتے میں اچھیف کر لیا تھے اور تقریباً کوئی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ڈیس کے بعد ہم نے اس کا بیسک ٹوٹرٹائپ بنانا شروع کر دیا تھا اچھا بتائے گا کی ونٹی لیٹرز کے بارے میں آپ نے دی محنت کی تیار کیا یہ عالمی میار کی جیسا ونٹی لیٹر ہے جی بالکل یہ عالمی میار کا ونٹی لیٹر اگر آپ ایک ونٹی لیٹر کو عالمی میار کا کہیں گے تو دراصل آپ یہ بات کریں گے کہ اس کے اندر یوز ہونے والے سینسرز والز اور اس کے جتنے بھی بیسک کمپننٹ ہیں وہ کس میار گئے تو ہم نے جو یوز کی ہیں ہم نے تو فرام سپرائپ یوز کیا ہے ہمارے ساتھ کچھ اچھے ساتھی موجود تھے زیادر سی باتے لوگ ڈاؤن تھا بہت ڈیفیکلٹیز ہو رہی تھی ہمیں مگر کچھ دوست ہیں جن میں سے اسپیشلی میں نام لوں گا تہا کا اور میرے اپنے وائس چانسہ ساب کا بھی نام لوں گا جنہوں نے بہت سی چیزیں ہمیں سپورٹ کی آرینج کر کے کمپننٹس ہم نے آرینج کیے اور وہ سامام کمپننٹس بلکل ہم نے ایکس کیونچ کیے فرام سکرائپ سے تو وہ تو سٹینڈڈ ڈیوائس کے تھے زیادہ سی بات ہے جو ایک لائف سیونگ ڈیوائس ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں سب سٹینڈڈڈ کمپننٹس کا رسک نہیں لے سکتے تو وہ وہ کمپننٹس ہمیں ملے اس کو تیار کیا تو بالکل یہ ایک عالمی میں آر کا وائنٹیلیٹر ہوگا اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ اس کے کنٹرول موڈز ہیں جس کے لیے آپ کو کنٹرول تیار کرنا ہوتا ہے اچھا یہ آپ نے تیار کیا پہلے بتائے گا کہ کتنے دن میں تیار کیا اور پاکستان میں کتنے کم سے کم وقت میں تیار ہو سکتے ہیں ایسے ہم نے تو اپنا پروف آف کنسپٹ جو ہے یہ جو ملٹیپل موڈز کہلیں جو کہ بیسک آئی سیو وینٹیلیٹر جو موڈز پروائٹ کرتا ہے یہ تقریباً آپ کہلیں تھری ویکس میں تیار کیا ہے جو سٹارٹنگ فرم ٹوئنٹی فورت مارچ اور پاکستان میں بالکل ایسا ہو سکتا ہے پاکستان میں ظاہر اسی بات ہے پاکستان ایک 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 ایڈمیک اور ریسرچ کے پوائنٹ آف یو سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے اقدامات کے بعد سے جب سے یونگ پروفیسرز لوگ باہر سے پی ایڈی کر کے آ رہے ہیں تو اتنی کپیسٹی ایچ آر اور ٹیکنیکل ہیومن ریسورس موجود ہے آہ ان ہاؤس ہمارے ملک میں کہ وہ آہ کوئی بھی پروڈکس اس لیویل کی سائنٹیفک پروپیئر کر سکتی ہے آہ تو تھوڑا سا جو پروبلم آتا ہے جو ان تمام پروڈکس کی کیا کہتے ہیں انویشنز میں یا سیریل پروڈکشن میں وہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کا پروبلم آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمارے ہم موجود نہیں ہے تو ہم باہر سے امپورٹ کر لیں گے تو دراصل ہی مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آہ کہ آپ اپنے لوکل لوگوں کو پہ ٹرسٹ کریں لوکل ڈیوائیس پہ اور سلولی کریچولی اٹس آ لانگ پروسس تو اور پھر میڈ ان پاکستان کی طرف آپ بڑھیں اچھا لاثلی یہ بتا دیں کہ آہ آپ نے وینٹیلیٹر تیار کیا حکومتی سطح پر آہ کیا آپ نے اقدامات سوچیں کہ اس کو کس طرح سے جو ہے لوگ کی خدمت کے لیے جو کرونا وائرس کی وجہ سے سچویشنز ہیں بھی یہ کس طرح یوٹیلائز ہو سکتے جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے تو گورنمنٹ نے الحمدللہ پروسیجرز ایڈاپ کر لی ہیں مگر میں پاکستان انجیننگ کاؤنسل اور ڈرائپ مل کے انہوں نے کوئی طریقہ کار وضع کیا اس میں انہوں نے کافی ساری اپلیکیشن دی ہیں ہم نے بھی اپلیکیشن ابھی سبمیٹ کرائی بھی ہم کچھ پریلیمنری ایویویشن راؤنڈ اس کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہیں اور انشاءاللہ جلدی ہم اس کے اس کلینکل ٹرائل کو امید ہے کہ پاس کریں گے آخر میں یہ بتا دیں وینٹی لیٹرز تیار آپ نے کر دیا وینٹی لیٹرز تیار ہو گیا مگر اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے کتنے راتوں سے سوئی نہیں کتنے دن لیب میں دیئے کتنے دن فیملی سے دور ہے دوسری دوسری فیملی کو بچانے کے لیے وینٹی لیٹرز تیار کرنے کے لیے ایکشلی خیر یہ اپنے لوگوں کے لیے گیا تو اس کا فقر ہے اور خوشی ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض کی انتق محنت کے بعد یہ وینٹی لیٹرز تو تیار کر دیا گیا ہے اور یہ وینٹی لیٹرز اپنے ٹیسٹنگ مراحل سے گزار رہا ہے اب اس وینٹی لیٹرز پر حکومتی سطح پر نظر سانے کی ضرورت ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دیکھتے رہیے The Times of Karachi